یہ پانچ دسمبر 1872 کا دن تھا جب ایک کینیڈین بریکٹائن جس کا نام ڈائیگراتیا تھا ایزورس کے مشرق میں چار سو ملدود سمندر میں تیر رہا تھا تب ہی اس جہاز کے کرو میمبرز نے کچھ ہی فاصلے پر ایک جہاز کو تیرتے ہوئے دیکھا ڈائیگراتیا کے کیپٹن نے اس دوسرے جہاز سے رابطے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تب ہی انہوں نے اس جہاز پر جاننے کا فیصلہ کیا جہاز کے کیپٹن نے پہچان لیا کہ یہ میری سلیسٹی ہے جس کا کیپٹن اس کا دوست بینجیمین سپونر بریکس ہے جو ایک مہینہ پہلے نیو یارک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوا تھا اور اب تک اسے اپنی منزل تک پہنچ جانا چاہیے تھا جب وہ لوگ میری سلیسٹی پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاز پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا اور میری سلیسٹی کا کیپٹن اپنی بیوی دو سالہ بیٹی اور سات کرو میمبرز کے ساتھ غائب تھا جبکہ جہاز بلکل صحیح سلامت موجود اور اس پر سترہ سو بیرل کچھی شراب اور چھے ماہ کی خوراک موجود تھی لیکن کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا وہ سب آخر کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا جانتے ہیں اس ویڈیو میں زرے ٹی وی کے ویڈیوز میں خوش آمدید ناظرین اس جہاز کی پوری سچائی جاننے سے پہلے ہمیں اس کی ہسٹری دیکھنا ہوگی اس جہاز کی کہانی سال 861 میں شروع ہوتی ہے جب اس کا نام میری سلیسٹی نہیں تھا بلکہ مئی 1861 میں اس کا نام ایمازون رکھا گیا تھا اور یہ تجارتی جہاز کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس جہاز کی بدقسمتی اپنے پہلے ہی سفر سے شروع ہو گئی تھی پہلے سفر پر اس کے کیپٹن کو نمونیاں ہو گیا تھا اور وہ مر گیا اس کے بعد جہاز کو جب مرمت کے لیے شپ یارڈ لائے گیا تو وہ پورے کا پورے شپ یارڈ جل گیا تبی سے اس جہاز کو منحوس کہا جانے لگا اس کے علاوہ یہ جہاز کیپ بریٹن آئیلنڈ پر کریش ہو گا تھا پھر ایک الیکزینڈر میک بین نامی شخص نے اس جہاز کو اس آئیلنڈ سے نکال کر جون ہاورٹ بریٹی کو بیچ دیا اس نے اس جہاز کو ریچرڈ ڈبلیو ہینز نامی شخص کو پروت کیا اس شخص نے اس کا نام ایمازون سے بدل کر میری سلیسٹی رکھا لیکن وہ شخص کرز میں ڈوب گیا لوگوں نے اس سے یہ جہاز چھین کر نیو یارک کی ایک شپنگ کپنی کو پروت کر دیا اور اس کا کیپٹن بینجیمن سپونر بریگز کو بنایا جو کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ویل ریسپیکٹڈ اور ایٹین ایئر پلس ایکسپیرینس والا انسان تھا سات نومبر سال ایٹین سیویٹی ون کو میری سلیسٹی نیو یارک سے ایٹلی کے لیے روانہ ہوئی جہاز پر سترہ سو بیرل کچھی شراب موجود تھی جہاز پر ایک کیپٹن اس کی بیوی وہ دو سالہ بیٹی اور سات کرو محمدز موجود تھے میری سلیسٹی کو سفر پر نکلے ابھی ایک ہی ماں ہوا تھا کہ ایک کینیڈین بریگٹائن جس کا نام ڈائی گراٹیا تھا اور جس کا کیپٹن ڈیویڈ مور ہاؤس تھا اس نے اس جہاز کو اے زورس سے مشرق میں چار سو میل کے فاصلے پر تہرتے ہوئے دیکھا جب وہ یہ جہاز پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا اور جہاز میں تمام سمان صحیح سلامت موجود تھا نہ ہی جہاز پر کوئی حملے کے نشان تھے اور جہاز کے نچلے حصے میں تین سے چار فٹ پانی بھرا ہوا تھا صرف ایک چیز جو جہاز سے غائب تھی وہ تھی لائف بورڈ جو کہ تمام لوگوں کے ساتھ یہاں سے غائب تھی اس کے بعد ڈائی گراٹیا میری سلیسٹی کو گلبرٹار لے گیا اور وہاں پر جا کر ساری سٹوری سنائی اس کے بعد جہاز کو اس کے نئے مالک کو فروخت کر دیا گیا میری سلیسٹی کے اندر موجود لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں چاندے قیم ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتاتے ہیں پس تھیوری پہلی تھیوری کے مطابق جہاز پر شراب موجود تھی جس کی وجہ سے جہاز میں بغاوت ہوئی اور کریو میمبرز نے کیپٹن اور اس کی فیملی کو مار کر جہاز سے فرار ہو گئے جہاز پر نو بیرل خالی بھی پائے گئے لیکن کیپٹن ایک بہت اچھا انسان تھا جو کہ اپنے عملے کے ساتھ انصاف کرنے بلا تھا تو کوئی بغاوت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سیکنڈ تھیوری دوسری تھیوری کے مطابق جہاز پر سمدری لٹیوری نے ہمرا کیا ہوگا کیونکہ جہاز جس علاقے سے گزر رہا تھا وہاں پر لٹیرے بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے جہاز کی حملے نے جان بچانے کے لئے جہاز کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں گے لیکن اگر لٹیرے نے حملہ کیا تو جہاز پر ہر چیز اپنی جگہ پر موجود کیسے تو وہ پھر کوئی بھی چیز اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے اس لئے اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کا دیا گیا تیسری تھیوری کے مطابق یہ کہا گیا کہ ڈائیگرائٹیا کے لوگوں نے ہی ان کو مارا لیکن ڈائیگرائٹیا کا کیپٹن اور میری سلیسٹی کا کیپٹن دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے اور کئی بار دونوں نے مل کر ڈینر بھی کیا اس لئے اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا چوتھی تھیوری کے مطابق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جہاز پر کسی سمندری جانور نے حملہ کیا ہوگا یا پھر کوئی قدرتی آفت آئی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ڈر کر جہاز چھوڑ کر چلے گئے اس لئے جہاز کے اندر تین سے چار فٹ پانی پھرا ہوا تھا لیکن ایک تجربہ کار کیپٹن کبھی بھی اپنے جہاز کو اکیلہ نہیں چھوڑتا سال دوہزار ساتھ میں اس پر ایک ڈاکومیٹری بھی بنائی گئی جس کا نام دی ٹرو سٹوری آف میری سلیسٹی تھا آئی تک اس جہاز کے بارے میں کوئی پکا ثبوت نہیں ملا ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعی نہیں جان پائیں گے کہ اصل میں میری سلیسٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن اس راز میں ابھی اور بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے اور بہت سے چیزوں سے پڑھ دا اٹھنا باقی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمین سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں